ہم نے کبھی سنا نہیں کہ آپ اس لاکے میں کبھی گئے ہو آپ تو کبھی وہاں گئے نہیں ہیں تو آپ کو یہ عربی کیسے آئی ہے آپ نے علاجہ کیسے سکھ لیا سرکار فرماتے ہیں آپ یہ نہ کہتے کہ یہ میرا علم ہے یہ سرکار کی رب کی بارکہ میں نیاز بندی ہے اپنی اور میرے آگتے دیکھئے اور پھر جو نبیوں کے نبی ہیں جن کا علم علم مطلق ہے جن کا علم علم کامل ہے جو تلمیز رحمان ہے ان کی شان دیکھیں وہ یہ نہ کہتے کہ یہ علم میرا علم ہے آپ کہتے میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اور کیا حسین مجھے سکھایا ہے میرے رب نے مجھے سکھایا ہے کیا حسین مجھے سکھایا ہے کہاں عالمِ قامورز گانش فت مبت علمِ او بس کاملے مطلق مبت اور اقبال نے تو بات اور انداز میں کہتی وہ کہتا ہے لوح بی تو کلم بی تو تیرا وجود القتاب یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا علم لوح و کلم میں ہے اللہ نے کلم کے ذریعے لوح پر سارا کچھ لکھ دیا ہے یہ کہتے ہیں نا کہ ساری تقدیر جو ہے جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک جو ہوگا وہ سارا لوح محفوظ پر رب نے لکھ دیا ہے اور کلم سے لکھا ہے رب نے کلم کو پیدا کیا اور کہا کہ تم لکھو اور کلم نے لکھنا شروع کیا اور جب کلم نے پہلے مطلقہ لکھا تو خشیتِ علاج سے اس کا خلیجہ شد ہو گیا کہ جو کلم میں قد جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی یادگار ہے جو کلم کی لوح میں جو درار پڑتی ہے اس درار کی یادگار ہے جب پہلے رب نے کلم سے کہا کہ تو لکھ تو خشیتِ علاج سے اس کا خلیجہ شد ہو گیا تو اس کی یہ نشانی ہے تو کہا کلم نے لکھا اور لوح میں لکھا گیا سارے لوح لکھا گیا تو سارا علم جو ہے وہ لوح محفوظ پر ہے اکبال کی محبت کہتی ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو کلم دی تو تیرا وجود القتاب گمبتِ آبگینہ رنگ تیرے محید میں حباب یا رسول اللہ لوح بھی آپ ہیں کلم بھی آپ ہیں کتاب بھی آپ ہیں اور گمبتِ آبگینہ رنگ یہ جو نیلگوں آسمان ہے جو گمبت ہے گمبتِ لیلو فری یہ آپ کے سامنے یہ تو ایسے ہے جیسے حباب جیسے پانی کا بلبلہ ہو جیسے پانی کا بلبلہ ہو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی جب ان کے غلاموں کی شان یہ ہے سیدی مسجدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الغوز العظم رضی اللہ تعالی انہو وہ فرمایا کرتے کہ لوگو میں بلاج اللہ اللہ کے ملکوں کو ایسے اپنی حسلی پر دیکھتا ہوں جیسے تم رائی کے دانیں کو دیکھتے ہو میں کائناتِ عرضی کو میں قائناتِ اللہ کے ملکوں کو ایسے اپنی حسلی پر دیکھتا ہوں جیسے تم رائی کے دانیں بڑ دیکھتے ہو سایہ وہ ساہبانِ عالم وہ ہیں تو بے پڑے ہوئے مگر پوری کائنات کے جو نکتے ہیں وہ اللہ نے ان کی دسترز میں دے دیئے ہیں وہ خود تو بے سایہ ہیں مگر وہ ایسے بے سایہ ہیں کہ جہان بھر بن کے سایہ ہے ساہبانِ عالم ہیں سارے عالم بھی ان کی رحمت کا سایہ ہے ممارسلنا کا اللہ رحمت العالمین اتنا کچھ ہونے کے باوجود تر رب نے کہا حبیب ذرا یہ تو کہو نا میری بارگاہ میں رب زدنی علماء اے اللہ میرے علم اضافہ فرما دے اے اللہ میرے علم اضافہ فرما دے اے اللہ میرے علم اضافہ تر کی آتا فرما تو یہ معنی یہ تھا جو غلامانِ مصطفیٰ ہوں گے جو غلامانِ رسولِ عربی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہیے کہ وہ علم کے میدان میں پیچھے نہ رہیں وہ جو ہیں پاہوں توڑ کے نہ بیٹھیں بلکہ وہ تحقیق تجسس اور تعلیم تعلیم تدریس کے راہوں پر چلیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اس راہ پر چلنے کی طوری ہماری زبان کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم سے مو موڑ لیا جب ہم نے علم سے مو موڑ لیا تو عروج اور تحقیق نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا اور زبان اور پستی نے ہمارے گھر کی راہ دیکھ لی اور آپ مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں ایک ہی راستہ سے نکلنے کا ہے اور وہ علم کا راستہ ہے اور وہ تحقیق کا راستہ ہے اور وہ تدریس کا راستہ ہے تعلیم و تعلق کا راستہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اس راہ پر چلنے کی تو بھی کتاب رمائے پھر فرمایا خود پابندی سلاح کے ساتھ گھر والوں کو بھی نماز کو حکم دیجئے اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی پابند رہیے اس پر نہیں سوال کرتے آپ سے ہم روزی کا بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں اور اچھا انجام پر حیثگاری کی ہوتا ہے سورہ تہا کے یہ آیت سرکار سے رہا گیا اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو سبق دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز خود بھی پابندی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجئے اب مجھ پر اور آپ پر سخت لازم ہے جو ہم یہاں بھی نمازوں پر آتے ہیں اگر ہمارے بچے نہیں آتے ہیں اگر ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کو بھی تلقین کریں کہ وہ نماز پڑھا کریں آپ جو آتے ہیں آپ کے بہت سارے دوست جن کے ساتھ آپ فشگپیاں کرتے ہیں ہم مجلس ہیں ہم صحبت ہیں وہ آپ درابل پڑھنے آتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں بعض لوگوں آٹھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان سے کہا گی کہ اگر تو آپ تھک گئے ہیں آپ کو کام پڑھ گیا ہے آپ کو مجبوری ہے تو آپ چلے جاتے ہیں تو یہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ سرکار کی سنت کو کم تر جان کے چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی خیر ملائیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کون بیس پڑھے کوئی بات نہیں کون سا سنت ہے یہ سنت ہے علیکم بیس سنتی وہ سنت خلافہ راشدین آپ پر تم پر میری اور میرے خلافہ راشدین یہ سنت لازم ہے سیدنا فروع عظم رضی اللہ تعالی انہو جن کے بارے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا وہ اس حسدی نے اس کو جاری گیا سنت کو تو جو آدمی اس کو کم تر سمجھ کے نکل دیا نا آکار پڑھ کے تو وہ اس کو اپنے ایمان کی خیر مانی چاہیے اور جو ویسے تھگ گیا ہے کوئی مجبوری آگئی ہے کوئی بیماری آگئی ہے کوئی تائم کا ڈیوٹی کا ایسا سکائل آگیا ہے کہ مجبور ہے تو اس کے لیے کوئی بابندی اس کے لیے کوئی سرزنش نہیں ہے لیکن اس کو کم تر جانتا ہے اور ہائے میرے پس بک نہیں مجبور نکل جاؤں تو پھر میرے کنٹرول لی رہا تھا اپنے تائم جو ہے وہ اڑتا ہے پر لگا کے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قاضی آیاز رحمت اللہ تعالی جنہوں نے الشفاہ بطاریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الشفاہ میں لکھا انہوں نے سرگاہ سیدھے کتاب ہے کہ اگر کوئی سرگار کی نالین مبارک کو اگر تحقیق کی نگاہ سے سرکار کے نالین پاک کو جتنی کہہ دے تو اپنے ایمان سے گیا تو یہ نماز کو کم تر نہ جانا کریں آپ ما شاء اللہ رکھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو آپ کے ہم نفس ہم مجلس ہم صحبت لوگوں کو بتایا کیجئے بلکہ ہر آدمی ایک ایک کسی نئے نمازی کو لائے جیسے فاروق آدم کہتے ہیں رضیر آدم کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو شیطان کے مقابل تنہا نہ چھوڑو تو یہ جو نفس ہے یہ بھی یہ طرح ہے کہ شیطان کو اس کے ساتھ رہا کرنا کسی نے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ سائے علماء بیان کرتے ہیں کہ شیطان جگڑا جاتا ہے تو پھر یہ نمزان میں سارے بے نماز کیوں رہتے ہیں نماز میں کئی لوگ مناہ کیوں کرتے ہیں نماز میں یہ سارے کیوں کرتے ہیں شیطان تو جگڑا ہوا ہے سندگو مناہ سے جواب دیتے ہیں کہ گیارہ مہینے شیطان کی سنگت میں رہ رہ کر ہے اپنا نقض جانے یہ بھی پلید ہو گیا ہوتا ہے اس لیے اس سے بچنا ذرا ہر مشکل ہوتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بچوں کو بچیوں کو گھر والوں کو سب کو دعوت دیجئے حضور سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانے پڑھتے ہیں جب پچھلا رات پچھلا پہر ہوتا تو آپ اٹھتے اور آپ نکلتے اپنے گھر والوں کو آواز دیتے اپنے صحابہ گرام کو آواز دیتے کہ آؤ رات کے پچھلے پہر اپنے رب کے لیے اٹھ جاؤ اور رب کی یاد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ تو خود بھی نماز پڑھئیے اور لوگوں کو دعوت دیجئے پھر فرمایا لوگوں کی دل دفعنی والی باتوں پر صبر کیجئے اور آپ نے رب کی تصویح بیان کرتے لئیے اور اللہ ہی برادر سمجھو کہ وہی روزی دینے والا ہے پھر اس کے بعد جنہیں کاموں سے منع کیا گیا اللہ رب العظم نے اس میں نمازوں کو ضائع کرنے والے ناخل اور خاشات نفسانی کی سزا بھکتیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اللہ نے انہیں ناخل کہا ہے بس جانشین بنے ان کے بعد ناخل جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیر بھی کی خاشات نفسانی کی سو وہ دوچار ہوں گے اب نا فرمانی پر اللہ مجھو اور آپ کو نمازوں کی حفاظت کی توبید سے فرمائی یاد خدا سے مو پھیرنے والے زندگی کا جامع تنگ کر دی جائے گا اور جس نے مو پھیرا میری یاد سے تو اس کے لئے زندگی کا جامع تنگ کر دی جائے گا تو اسے ہم اٹھائیں کیامل دن اندہ کر کے جو اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اس میں علماء کہتے ہیں کہ معیشت تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے یہ نامتہ رہے ہیں سب کے رسی در آ جائے اور سب کے پاس پیسے ریل پیل ہیں اور خدا کہتا ہے کہ ان کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے کہاں معیشت کا تنگ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی اس پیسہ تنگ کر دیں گے ان کی زندگی کا جامعہ تنگ کر دیں گے پیسے ہوں گے مگر سکون نہیں ہوگا دولت ہوگی اتو've in anah نہیں ہوگا بچینی بیسپونی اور وہ اندر سے سونے کے لئے گولی الگ کھانی پڑے گی چاگتے کے لئے گولی الگ کھانی پڑے گی شکر کی گولی الگ ہوگی بلٹ پیس کی گولی الگ ہوگی گولی الگ ہوگی سارے وہ گولیوں پہ ساری عمرہوں چلتے رہے گے اورBK میرا وہ مال نہ چلا جائے میرا وہ میری فیکلٹی نہ چلے جائے میرا وہ میرا مال نہ لے جائے اس کو سر کو جھکا جکے ہیں اللہ مجھے اور آپ سب کچھ سے محبوب سلمائے دائیان حق کافروں کے ساتھ و سامتر آن فرق بھی نہ دیکھیں اور آپ مشتاب لگاہوں سے نہ دیکھئے ان چیزوں کے طرف جس سے ہمیں لطف اندوز کیا ہے کافروں کو کہ چند گروہوں کو یہ محض زیب و زینت ہیں دنیاوی زندگی کی اور انہیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم آدمائیں ہونے اور آپ کے رب کی عطاب بہتر ہے اور ہمیچہ رہنے والی ہے بس یہ آخری بات تھی اس میں فرمایا کہ جن کافروں کا ہم نے مال دیا ہے جن کے پاس دولت ہے سب کچھ ہے تو آپ ان کے طرف دیکھ کے متوجہ نہ ہو اور مسلمان یہ نہ کہیں کہ ہم بھی کاش ہم بھی ان کی طرح ہوتے ان کے پاس بھی دولت ہے یہ تو آدمائش ہے ان کے لیے اور تم اس آدمائشے بچے ہوئے جب برانے پال واقعے بیان کرتا ہے قارون کا جس کے پاس بہت دولت یہ آپ جانتے ہیں کہ ستر اوت اس کے خزانوں کی چابیوں اٹھاتے اس قدر اس کی دولت تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی تین دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس دولت ہے اور جب اسے کہا گیا کہ اس کی زکاة دو اس کا حساب نکالو تو اس نے کہا وہ وہ کہے گی تو میرا اپنا مال میں نے اپنی محنس سے کمائے اور اپنی قوم پر اس نے غرض نہیں کیا تو رب نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں جب دھنسا دیا جب اس کو دھنسایا جا رہا تھا جب زمین اس کو اس کے مال سمیت نگر رہی تھی تو پھر قوم موسیٰ نے دیکھا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی دولت ہوتی نہیں تو کہا کہ ان کافروں کے مال کو دیکھ کے اپنا جینا لے جاؤ پھر ان کی ازمائش ہے اور اچھی پچھے لوگ وہی ہیں جو اللہ پر ورسہ رکھتے ہیں اور اس کی تابع دائی کرتے ہیں اللہ مجھر آپ کا عمل کی توفیر سید کرمائے َ َ َ سیدنا نبینا نولا محمدici و علی علی سیدنا و نبینا نولا محمد مبارک وسلی مسلیلا یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، رب حفظ، راحت میں انتہا رحمی ربنا آتنا فٹ ہیدنیا مت بیل آقڑ رات حفظ آب اداں فوجلان الآڑедин اور نولا آجڑ переход یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، رب خا رخمان تم تبدال رحمی موسیقی